دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اور بڑا مقصر سا ہے کہ آلدو تمام مذاہب جو ہیں وہ ایکوالیٹی میں بیسٹ ہیں اور آپ کی سپیچ میں بھی اس پہ بڑا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام باقی فلسفے بھی جتنے آئے وہ ایکوالیٹی پہ ہیں لیکن آج جس ورڈ میں ہم رہتے ہیں وہ ایکوالیٹی کی بجائے ایکنومک سپرمیسی کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو ورڈ کی تھرڈ ورڈ وار ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید فیزیکل نہ ہو ایکنومک وار آ مادیت میں چلے گئے دنیا مذہب قبول ہوئے خدا کو بھول گئے ہیں اب یہاں مذہب نے تو کچھ نہیں کیا اب آپ بھی اپنی بات کو خود ہی رد کر رہے ہیں ایک دور آپ کہتے ہیں مذہب نے جنگیں کرائیں اب آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی کی بیسٹ اور جو ایکنومک سپرمیسی ہے اس نے وہ وجہ بن رہی ہے تو پھر مذہب کا تو قصور نہ ہوا آپ نے خود ہی اس کو رد کر دیئے ہم اور اسی بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوں گی بھی اسی پر ہیں اب یہاں یورپیان جو لا مذہب ہیں یہ اگر آپس میں لڑتے ہیں تو یہ اس بات پر نہیں لڑتے کہ میں حیسائی ہوں یا پروٹیسٹڈ ہوں یا کیتھلیک ہوں یا یہودی ہے کوئی یا مسلمان ہے وہاں یہ لڑے گے کہ تم نے بینک میں میرا اتنا پیسہ تھا جو ان کے رائس پریزیڈنٹ اور فلاں فلاں تھے وہ اتنے بلین ڈالر نکال کے لے گئے اپنا پروفیٹ کو ملینز میں لے گئے ہمیں کہتے ہیں یہ گلت ہے اس میں دوک مذہب پر لڑے ہیں پروٹیس رس پلٹین ورس پلٹین آرپی اگر آپی آرپی 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 لڑے ہوں لڑتے ہیں لیکن اس کی وجوہاب کیا ہی ہیں جب جب ایک نومک خرائز آتے ہیں تو فرسٹریشن بڑتی ہے پھر تو بہان نہیں ہوتا ہے جس طرح اس عورت کی بیچاری کی طرح جو خامدھ ہر وقت نراض رہتا تھا تو کھانا کھانا کہیں نہیں پکایا یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا تو ایک دن اور کوئی نہ بہانا ملا تو آٹا گونڈ رہی تھی تو آٹا گوند رہی تھی کونی ہلتی ہے کہتے تو آپ لوگ بہانا چاہیے نا تو اصل فرسٹریشن ہے سر میں پہلی دفاع ہوں میں آتا ہوں اور آپ سے اس طرح گفتگ ہوتی رہی جزاک اللہ